اللہ 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 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے کسی آخری تاریخ میں صحابہ کو ایک طویل خطاب فرمایا ہے اس حدیث کے کچھ حصے بھی پیش کیے ہیں رمضان المبارک کا مہینة مخترم ہے اے شہر رمضان اللہ ذی انزل فیه القرآن ادل للناس و بینات من الہدہ والفرقار رمضان شریف کی راتیں بھی مخترم ہیں کیونکہ لیلت القدر ان میں متوقع ہے اور دن تو نور اور ضرور ہے یعنی الہی میں اور خوف خدا میں دین کے ایک عظیم عمر اور حکم جو فرضیت سوم کا ہے اس کی تعمیل کی جاتی ہے اس کو بجا لائے جاتا ہے سال کے گیارہ مہینوں میں کوئی روزہ فرض واجب نہیں ہے انسانوں کو حلال طریقے سے آداب سے کھانے پینے کی اجازت ہے اور ایک مہینہ رمضان شریف کا اللہ تعالیٰ نے عبادات کے لیے اور انسانی صحت کے لیے اور اس کے عجر و ثواب اور درجات کے لیے مختص فرمایا ہے گدشتہ امتوں میں روزہ تو فرض رہا ہے ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندر تاریخ خیامی بیز کے روزے فرض رہے آشورِ محرم فرض رہا ہے اس طرح تیس تین تیس کے قریب روزے ہو جاتے ہیں لیکن باقاعدہ رمضان شریف کا مہینہ اور اس میں دن کا روزہ آقل بالغ مسلم پر فرض ہو امت مسلمہ کا اختصاص ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ لیاقت اور شرف نصیب فرمایا ہے پہلے دن سے آخری دن تک روزہ رکھے جاتے ہیں اور یہی مومن کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرض میں الفرض و کلقرض کوئی تاخیر کوئی لے طلال کوئی ڈھیل اور کوئی پسپائی اختیار نہ کرے اس سے ایمان کو دچکہ لگتا ہے اور عمال کو نحوست لگتی ہے اللہ تعالیٰ کل عالم کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کا احترام اور اس کی تعظیم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیں شیخ عبدالحق محدث دیلوی نے سال کے ہر مہینے کی فضیلت پر ایک کتاب لی کیے اور اس میں یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ شہر جعل اللہ سیامہ فریضتا و قیام لیل ہی تتوان اس مہینے کا روزہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے اور رمضان شریف میں جو خاص قیام رمضان و قیام اللیل ہے بیس رکات تراویی اس کے بعد تین وطر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہو 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 اللہو